بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے بہت دکھ ہوا تھا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عثمانی صاحب یوں چانک مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا اسی لیے مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا عثمانی صاحب کے کفن دفن کا انتظام ہی ہو رہا تھا کہ عورتوں کی طرف شور سا برپا ہو گیا ہم لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ آخر عورتوں میں ایسی کیا بات ہو گئی کہ اتنا زیادہ چیخو پکار ہو رہی ہے ایسے میں ان کی طرف سے اتنا شور آنا بہت عجیب سان کھانے کی طرف گیا تو دیکھا وہاں واقعی میں بہت شور تھا عثمانی صاحب کی بیگم مجھے جانتی تھی مجھ سے وہ پردہ بھی نہیں کیا کرتی تھی اسی نے بلا جھجک میں عورتوں والی طرف آیا تو دیکھا ایک عجیب سی عورت تھی جس کا رنگ ڈھنگ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی عام عورت نہیں ہے ایسا نہیں کہ وہ کوئی خاص عورت تھی بس یہ ہے کہ وہ اپنے حلیے سے بال کھلے ہوئے تھے کپڑے بھی ایسے کہ وہ نیم برہنہ تھی اسے دیکھ کر مجھے تو خود ہیا آ گئی میں نے دیکھا وہ امام صاحب کی بیوی کے ساتھ بتمیزی کر رہی تھی اسے دیکھ کر مجھے سخت و غصہ آیا وہ تو کوئی بازاری عورت معلوم ہوتی تھی اس کا یہاں کیا کام ہے میں نے دل میں سوچا اور جا کر اسے جنجور ڈالا کیا بات ہے محترمہ آپ کیوں امام صاحب کی نیک اور شریف بیوی کو پریشان کر رہی ہیں ایک تو ان کے شوہر فوت ہو گئے وہ بیوہ ہو گئی اوپر سے آپ آ گئی ہیں ان کا دماغ کھانے اور سکون برباد کرنے میرا غصہ قابو میں ہونے کے باوجود بھی بہت تلق ہو رہا تھا میں نے اسے اسی لہجے میں بات کی تب وہ ہاتھ ہوا میں لہر آ کر میری طرف مڑی اور بولی امیان تم کیا آ گئے ہو اس مولوے کی حمایت کرنے وہ مولوی اگر اتنا ہی پاک صاف تھا تو روزانہ ہمارے گھر ہوریں ڈھونڈنے کے لئے کیوں آتا تھا اس کے موہ سے یہ غلیظ الفاظ سن کر مجھے بہت غصہ آیا قریب تھا کہ میں اسے تھپڑ مار دیتا جب امام صاحب کی بیوی نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا مجھے عثمانی صاحب کی بیوہ پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس بازاری عورت سے کیوں بات کر رہی ہیں عثمانی صاحب کی بیوہ اسے اندر لے گئی تھی میرا خیال تھا کہ شاید بات اب ان کے درمیان ختم ہو جائے گی مگر ایسا نہیں ہوا دو منٹ گزرے تھے کہ وہ عورت پھر سے ہا ہا کار کر دی کمرے سے باہر آئی شور مچانے لگی اس شخص نے میرے چھے لاکھ روپے دینا تھے اور اب یہ دے نہیں رہی میں اس کی بیوی نہیں جیسا شوہر ویسی بیوی اس میں تو اتنی بھی حیاء نہیں کہ اپنے مردہ شوہر کا خیال کر لے اس کا قرض اتار دے میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ کیسی عورت ہے جو کہ ایک مولوی کی قبر پر آ کر اس کے خلاف باتیں کر رہی ہے جبکہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ عثمانی صاحب کتنے پر ہی ازکار انسان تھے ان سے کبھی کوئی گناہ سرزت ہو ہی نہیں سکتا اور کم از کم زنا تو ہر کس نہیں کس بات کے پیسے لیے تھے انہوں نے تم سے کیا اتنے غریب تھے عثمانی صاحب ہم لوگ مر گئے تھے جو وہ تم سے پیسے لینے چلے گئے اب ایک شخص فوت ہو گیا ہے اس کی طرف سے کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے تو کیا تم کچھ بھی کہہ کر لوگوں کو گمراہ کرو کی ان کے بارے میں دیکھو میاں مجھے کوئی شوق نہیں ہے ان کے مریدوں کو گمراہ کرنے کا مگر بات سچ ہے اور بات یہ ہے کہ تمہارے امام نے مجھ سے چھے لاکھ روپے لیے تھے اس نے میرے چھے لاکھ روپے ادھار دینے تھے اور اب وہ دیئے بغیر ہی جا کر مر گیا میں کیا کروں میں نے تو نہیں مر گیا میں کیا کروں میں نے تو نہیں مارا اسے وہ تو روز سکون کی تلاش میں ہمارے کوٹھے میں آتا تھا اور پھر رات کے ایک بجے گھر جاتا تھا تمہیں اگر گواہوں کی ضرورت ہے تو میں گواہ پیش کرنے کو تیار ہوں اس عورت کی آخری بات سن کر میرا تو پارا گھوم گیا تھا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس عورت کو تمانچہ ماروں یا پھر اس کے چہرے پر دھوک دوں یہ تو بہت منحوس لگ رہی تھی مجھے خیر میں نے کوئی بات نہیں کی میں نے کہا کہ تم گواہ پیش کرو میں بھی دیکھوں گا کہ تمہارے پاس کون سے معقول گواہ ہیں جن کی شعہ پر تم اتنی بڑی بات کر رہی ہو کم از کم تمہیں عثمانی صاحب کے بارے میں ایسی بکواس کرنے سے پہلے دس بار سوچنا چاہیے تھا چلو ٹھیک ہے گواہ میں اپنے محلے سے لوں یا تمہارے محلے کے میں نے کچھ نہیں کہا تب ہی اس نے ایک لڑکا لا کر مجمع کے سامنے کھڑا کر دیا یہ تو ہمارے ہی محلے کا بچہ تھا بلکہ مولوی صاحب کے پاس قرآن پڑھنے بھی آتا تھا عمر کوئی چودہ پندرہ سال ہوگی بتاؤ بیٹا کیا آتے تھے میں نے مولوی صاحب کو کئی بار جمیلہ باجی کے گھر جاتے دیکھا ہے وہ عورت اپنا نام جمیلہ بتاتی تھی محلے کے باقی لوگوں نے یہ گواہی دی کہ مولوی صاحب تقریبا رات کے آٹھ بجے عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد محلے سے نکل جاتے تھے اور پھر تقریبا ایک سے دو بجے کے قریب گھر تشریف لاتے تھے دو تین گواہوں کے موں سے یہ بات سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی میرا سر جیسے جھک گیا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے میں زمین میں زندہ گھر جاؤں گا میری تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے میں نے عثمانی صاحب کے بارے میں کبھی اتنا بھیانک خیال اپنے ذہن میں بھی نہیں لایا تھا مگر جو باتیں مجھے آج سننے کو ملی تھی وہ ایسی تھی کہ کوئی بھی شاگرد اپنے استاد کے بارے میں نہیں سن پائے گا میرا دل بس دکھ سے پھٹا جا رہا تھا میں نے اس عورت سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے پیسے دینے کو تیار ہوں بس یہ سننا تھا کہ مولوی صاحب کی بیوی بھی آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو بہانے لگیں بولیں کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی میں تو اپنے شوہر پر بھروسہ کرتی ہوں مجھے سارے محلے والے بھی آ کر کہیں میری آنکھوں کے سامنے ثبوت بھی رکھتے تو مجھے اپنی شوہر کی پاکی پر کوئی شک نہیں ہے مگر چونکہ یہ عورت گواہ پیش کر چکی ہے پتہ نہیں علامہ صاحب بہاں کیوں جاتے تھے مگر اب اس نے خود کو سچا ثابت کر ہی دیا ہے تو میں بھی اسے اس کے پیسے ادا کرنے کو تیار ہوں اب ہم سب حیران تھے کہ علامہ صاحب کی بیوائت نے پیسے کہاں سے لائیں گی کہنے لگیں کہ کوئی بات نہیں جب تم نے الزام لگایا ہے تو میری صفائی اللہ دے گا میں اپنی یتیم بچی کے لیے جو زیور جمع کر رکھا تھا وہ تمہیں دینے کو تیار ہوں وہ زیور کی مالیت تقریباً چھے سے سات لاکھ ہی ہے اگر تم بیچو گی آرام سے چھے لاکھ میں بک جائے گا اگر سنبھال کر رکھو گی تو اگلے سال دس لاکھ کا ہو جائے گا یہ زیور میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سنبھال رکھا تھا تو میں اس کہہ رہی ہو کہ میری شوہر نے تم سے چھے لاکھ روپے ادھار دیئے تھے تو میں ان کی عزت و ناموس کی خاطر تمہیں یہ یتیم بچی کا زیور بخش دی ہوں علامہ صاحب کی بیوی نے سونے کا اصلی زیور نکال کر اس عورت کی جھولی میں ڈال دیا تھا وہ بہت خوش ہوئی اپنی دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہہ کہہ لگاتی وہاں سے چلی گئی تھی اسے دیکھ کر میرا دل بہت خافہ ہو رہا تھا میں نے سوچا کہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا نہ ہی اس کو یہ زیور پہننے دوں گا اور نہ ہی عثمانی صاحب کے گھر والوں کو اکیلا چھوڑوں گا اسی لئے میں اس عورت کو پہچاننا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے کہاں جاتی ہے میں نے دیکھا یہ باہر نکل کر ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی میں نے بھی اس کے سامنے ایک رکشہ لگایا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ جاتی کہاں ہے اور ظاہر ہے وہ چونکہ ایک تواف تھی تو ایک تنگ گلیوں والے محلے میں داخل ہو گئی بڑی سی گاڑی جس میں وہ بیٹھ کر امام صاحب کے گھر گئی تھی وہ بھی اس نے گھر کے اندر کھڑی کر دی تھی گھر کے اندر کھڑی کر دی تھی شاید وہ کوئی امیر عورت تھی مجھے مگر سمجھ نہیں آئی کہ لاکھوں کی گاڑی میں گھومنے والی اس عورت نے علامہ صاحب پر الزام کیوں لگایا اب یہ زیورات لے کر گھر جا رہی ہے دل میں سوچا کہ میں جا کر ایک ہی چھٹکے میں وہ زیورات اس سے چھین لوں اور چور بن کر ہی صحیح مگر زیورات اس سے چھین کر واپس عثمانی صاحب کی بیگم کو دے دوں مگر میرا دل نہیں مانا میں ایک غلط کام کو دوسرے غلط کام کر کے مٹانا نہیں چاہتا تھا خیر میں وہاں سے واپس آ گیا مجھے چھین نہیں آ رہا تھا رات کا وقت تھا میں عثمانی صاحب کے گھر چلا گیا ان کی بیگم بہت پریشان تھی میرے سامنے بیٹھی رونے لگیں بولیں کہ بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں نے کن عذابوں سے اپنی بیٹی کا زیور جمع کیا تھا ایک تو شوہر کی وفات کا دکھ ہے ایک تو پہلے ہی بے سہارا ہو گئی ہوں اوپر سے میرا زیور بھی چلا گیا تم بتاؤ کہ یہ عورت ایسا کیوں کہہ رہی تھی اسے پتا کیسے چلا کہ مفتی سے پتا کیسے چلا کہ مفتی صاحب کی وفات ہو گئی ہے کیا وہ واقعی وہاں جاتے تھے اگر جاتے تھے تو کس نیت سے جاتے تھے میں نے دیکھا عثمانی صاحب کی بیوہ اب کچھ کچھ اپنے شوہر پر شک کرنے لگی تھی لیکن میں نے انہیں تسلی دی کہا کہ آپ بلکل بھی فکر نہیں کریں اس عورت کو آپ کی زیور راست نہیں آئیں گے آپ کو واپس ضرور کرے گی میں نے دیکھا پردے کے پیچھے ایک اور لڑکی تھی جو چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھی اور وہ عثمانی صاحب کی جوان بیٹی تھی جس کے شادی ہونے والی تھی اور جس کے زیورات اٹھا کر عثمانی صاحب کی بیگم نے اس عورت کو دے دیئے تھے جس نے عثمانی صاحب پر الزام لگایا تھا میں نے دیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہو رہی تھی میں جانتا تھا کہ زیور چلے جانے کے بعد شاید اس کی شادی میں مشکلات پیدا ہو جائیں میرا جی چاہ رہا تھا میں عثمانی صاحب کی بیگم سے کہہ دوں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں کسی زیور یا پھر جہیز کی ضرورت نہیں ہے مگر پتہ نہیں کیوں ایسا لگا کہ دل میرا مجھے کہیں اور لے کھلی دینے کے بعد جب میں گھر سے باہر نکلا میری نظر ایک بڑھے آدمی پر پڑی جس کے داری گرد میں اٹی ہوئی تھی اس کے چہرے سے فقیری ٹپک رہی تھی مگر آنکھوں میں عجیب سا جلال تھا مجھے دیکھ کر میرے قریب آیا اور بولا جسے تمہارا استاد اس عارت کے کوٹے پر جاتا تھا تم بھی جاؤگے تکمیل کروگے اور اسے اپنے نکاح میں لے کر آوگے یہ بات سن کر میرے چھکے چھوٹ گئے تھے میں تو اس بات پر یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ عثمانی صاحب نے جمیلہ کے کوٹے پر جاتے تھے مگر اب اس فقیر نے یہ بات اس انداز میں کہی کہ مجھے تو اس پر یقین کرنا ہی پڑا تھا ایک تو اس کا انداز تھا دوسری یہ کہ وہ تو عثمانی صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا اور اگر جانتا ہوتا بھی تو یہ بات کرنے کا اس کا مقصد کیا ہو سکتا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس عورت کے گھر کی طرف چل پڑا تھا جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی عثمانی صاحب اس کے گھر جاتے تھے کیونکہ میرے دل میں ایک بار جب کسی چیز کا تجسس پیدا ہو جائے تو پھر میں چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں پاتا میرے ذہن میں بھی ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ کیا عثمانی صاحب واقعی جمیلہ کے پاس جاتے تھے اگر جاتے تھے تو اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ اب تو مسجد کے باہر بیٹھے بابے نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی اس کے علاوہ بھی جن لوگوں نے عثمانی صاحب کے بارے میں ایسی باتیں کہیں تھیں وہ کافی معقول لوگ تھے انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ عثمانی صاحب جمیلہ کے کوٹھے پر جاتے تھے لیکن یہ ضرور کہا تھا کہ عثمانی صاحب عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد سے نکل جاتے اور رات کے ایک سے دو بجے کے قریب گھر واپس آتے تھے اس بات نے مجھے بھی شک میں مبتلا کر دیا تھا عثمانی صاحب کے کوئی دوست تو خاص تھے نہیں جن سے وہ ملنے جاتے اب ظاہر ہے پیچھے ایک ہی بات پچی تھی کہ شاید وہ جمیلہ کے کوٹھے پر جاتے ہوں سو میں جمیلہ کے محلے میں چلا گیا مگر میں نے جیسے دروازے پر دیکھا تو گھر کا دروازہ بند تھا آس پاس کے سارے گھر کھلے ہوئے تھے گھروں کے دروازوں میں اورتیں لٹک کر اپنے گہہ اچھتی تھی کہ کیا تم ہمارے گھر آنا چاہو گے میں سمجھ گیا تھا کہ ان کا مطلب کیا ہے مگر ایک ہی گھر تھا جو کہ بند تھا جس کو اندر سے ایک کنڈی لگی ہوئی تھی وہ گھر جمیلہ کا تھا جمیلہ کے ساتھ دروازے میں جو عورت کھڑی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دروازہ کیوں بند ہے اس نے ہس کر کہا کہ یہ تین دن سے ہی بند ہے پتہ نہیں جمیلہ کہیں گئی تھی آنے کے بعد تو وہ اپنے گھر میں ہی بند ہے باہر بھی نہیں آئی لگتا ہے کہ کسی گہہ کے ساتھ ہے جمیلہ نے آج تک ایسا نہیں کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے کافی سارے مہنگے کا حق بھی آتے ہیں لیکن وہ جمیلہ کے بارے میں پوچھ کر واپس چلے جاتے ہیں جمیلہ نے گھر کا دروازہ بند کر رکھا ہے ہم تو دروازہ بجا بجا کر تھک گئے ہیں لگتا ہے کہ اب دروازہ توڑنا پڑے گا کہیں وہ مر تو نہیں گئی میری بات سن کر وہ عورت کانوں کو ہاتھ تکانے لگی اللہ نہ کرے صاحب جی اللہ نہ کرے صاحب جی ایسا نہیں ہے وہ بس آ کر دروازے پر منع کر دیتی ہے کہ اسے کسی سے نہیں ملنا کسی سے بھی نہیں مل رہی وہ تو کافی دن ہو گئے ہیں اس بات کو آپ بھی اگر اسے ملنے آئیں تو واپس چلے جائیں کیونکہ وہ تو مہنگے سے مہنگے لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتی تو آپ سے کیوں کر ہی بات کرے گی اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہاں کوئی مولوی صاحب آیا کرتے تھے کیا پہلے یہ بات سن کر اس عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا ایسا لگتا تھا وہ مجھے کچھ نہیں بتائے گی اس نے اپنا مو پھیلیا کیا ہوا مجھے سچ سچ بتا دیجئے خدا کے لئے میں اتنی دور سے صرف یہی بات بتا کرنے آیا ہوں کیوں بھئی تم کوئی صحافی ہو جو اب یہ نئی کہانی لکھنے آ گئے ہو یہاں پر کیوں ہمارا دھندہ بند کروانے کے پیچھے پڑے ہو ہمارا کاروبار ہے ہم لوگوں کی روزی روٹی کا سوال ہے اب تم جا کر اخبار میں اشتہار لگاؤ گے سرکار کو بھی یاد آ جائے گا کہ یہاں برائی ہو رہی ہے پھر وہ ہمارا ڈا بند کر دے گی ہمیں کہیں اور جانا پڑے گا نہیں ہے میں بس عثمانی صاحب کا شاگرد ہوں مجھے صرف جمیلہ سے ملنا ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ عثمانی صاحب یہاں کیوں آتے تھے یہ سن کر اس عورت نے زوردار کہہ کہاہ لگایا اتنے بھولے تو نہ بنو کیا تمہیں نہیں پتا کہ جمیلہ کے کوٹے پر لوگ کیوں آتے ہیں جمیلہ کیا یہاں پر کسی بھی عورت کے گھر جاؤ تو وجہ تو ایک ہی ہوگی نہیں تم غلط سوچ رہی ہو عثمانی صاحب ایسے بلکل بھی نہیں تھے اس نے ایک اور کہہ کہا مارا اور بولی ایسے تھے یا نہیں تھے لیکن وہ یہاں آتے تھے تو اس کا مطلب ایک ہی ہوا نہ اب تم کیا خامخہ اپنے استاد کے بارے میں خوش فہمی میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی نے رکا رہو خوش فہمی میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عثمانی صاحب کیا یہاں پر بڑے بڑے شرفہ کی شرافت آ کر ختم ہو جاتی ہے تم بہت نئے آئے ہو اس محلے میں لیکن اگر کچھ عرصہ آتے رہے تو تمہیں بھی عادت ہو جائے گی عثمانی صاحب جیسے اور بھی کئی لوگ یہاں آتے رہتے ہیں تمہیں لگتا ہے کہ عثمانی صاحب جیسے اور بھی کئی لوگ یہاں آتے رہتے ہیں تمہیں لگتا ہے کہ وہ یہاں ان عورتوں سے ملنے آتے ہیں تبلیغ کے لیے آتے تھے وہ اور میرا حیال ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کیا تمہارے پاس کبھی کوئی مولوی تبلیغ کے لیے نہیں آیا نہیں بھائی ہمارے پاس تو کبھی کوئی نہیں آیا اور یہ تبلیغ وغیرہ سب ڈراما ہے کوئی کچھ نہیں کرتا یہاں آ کر سب ایک ہی کام کرتے ہیں اس عورت کا بزاری لہجہ سن کر مجھے اسے گھن آنے لگی تھی مگر اس سے بات کرنا میری مجبوری تھی تو کیا تم مجھے اپنا نمبر دے سکتی ہو میری بات سن کر اس نے بے حیاء سے لہجے میں کہا نمبر کو کیا کروگے جو کرنا ہے یہیں کر لو اس عورت کی بے حیاء مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی دیکھو مجھے بس جمیلہ سے ملنا ہے کسی بھی طرح تم میرے ملنے کا انتظام کر دو اگر تم اس کے بردے میں پیسے لینا چاہتی ہو تو میں دینے کو حاضر ہوں تم کیا ہی دے دوگے مجھے تم دو ٹکے کے مولوی تمہارے پاس اگر اتنے روپے ہوتے تو تم بیٹھ کر میری منت نہ کر رہے ہوتے جمیلہ تم سے خود مل لیتی کیوں کیا وہ زیادہ پیسے والوں سے ملتی ہے ہاں بس اتنی ہی بات ہے لیکن چلو اگر تم مجھے دس ہزار روپے دے دو تو میں اس کے گھر کا دروازہ کھول سکتی ہوں تمہارے لیے اس کے گھر کی ایک چابی میرے پاس ہے تم جا کر اس سے مل سکتے ہو لیکن آگے جو ہوگا اس پر مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا رویہ رکھے گی ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ تم کچھ ایسا ویسا کرو گے تم بڑے شریف آدمی معلوم ہو رہے ہو زیادہ سے زیادہ کسی قصہ کہانی کو سننے کے چکر میں ہوگے چلو میں تمہیں چابی دے دیتی ہوں دس ہزار روپے میرے ہاتھ پر رکھو میرے پاس واحد پونجی وہ دس ہزار روپے ہی تھے میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیئے اس نے مجھے چابی دے دی اور ہستی ہوئی وہاں سے چلی گئی جیسے مجھے بے وکوف کہہ رہی ہو میں نے چابی لے کر گھمائی تو واقعی میں گھر کا دروازہ کھل گیا میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا تاکہ جمیلہ بھاگ نہ سکے اور مجھے ساری حقیقت سچ سچ بتا سکے میں نے دروازے کو بند کیا اور ارطا اوپر آیا اندر سے مجھے کسی کی آواز آ رہی تھی یہ آواز تو قرآن کی تھی تلاوت کر رہا تھا کوئی آواز بھی عورت ہی کی تھی میں جمیلہ کو بس ایک ہی روپ میں دیکھ کر آیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کس قسم کی کس کماش کی عورت ہے بس اسے بات کرنا چاہتا تھا ایک بار کہ کیا عثمانی صاحب اس کے پاس آتے تھے اگر آتے تھے تو کیوں آتے تھے کیونکہ میں اتنا تو جانتا تھا کہ عثمانی صاحب یہاں اپنے سکون کے لئے نہیں آتے ہوں گے جیسے ہی میری نظر اندر والے منظر پر پڑی تو میں حیران رہ گیا تھا مارے حیرت کے میرے تو چھکے چھوٹ گئے تھے میں نے اندر جس شخص کو بیٹھے دیکھا تھا اس کے یہاں بیٹھے ہونے کے بارے میں میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا مارے حیرت کے میرے پسینے چھوٹ گئے تھے ایک لمحے کو مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں مگر پھر چھوٹ گئی کارٹ کر خود کو دیکھا یہ حقیقت ہی تھی میں جتنی بار دیکھتا مجھ پر حیرتوں کے نئے پہاڑ ٹوٹ جاتے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں یہی سے لوٹ جاؤں یہی سے لوٹ جاؤں یا کمرے کے اندر جا کر اس بات کی تصدیق کروں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے عثمانی صاحب تو مر چکے تھے مگر پھر یہ کیا ہے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں میرے دل میں کوئی ہزاروں لاکھوں خیال آ رہے تھے بلاخر میں کمرے میں داخل ہوا مجھے جمیلہ نے چونک کر نہیں دیکھا اس نے سلام کیا اور مجھے سامنے بیٹھنے کو کہا اس نے اپنا چہرہ نکاب سے دھانپ لیا تھا سامنے بیٹھے شک سے میری نظریں چار ہوئیں تو اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں تھی نہ ہی ان آنکھوں میں ندامت تھی اور نہ ہی پشتاوے کا احساس میں بس دیکھتا گیا جمیلہ نے اپنی کہانی خود ہی شروع کر لی تھی وہ جان گئی تھی کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں سامنے بیٹھا شخص بھی اس بات سے اچھی طریقے سے واقف تھا کہ میں تو عثمانی صاحب کی بیگم کی فکر اور ان کی بیٹی کے زیورات چھن جانے کی وجہ سے یہاں آیا ہوں جمیلہ نے میرے سامنے ایک پقصہ بھی رکھ دیا تھا عثمانی صاحب کی بیگم کو دے دینا میرا مطلب ان کی بیوہ کو اس نے سر چھکا کر یہ بات کہی ساتھ ہی میرے آگے ہاتھ چھوڑ دیئے میں ان سے جا کر معافی نہیں مانگ سکتی تم جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ مجھے معاف کر دیں میں نے جو بھی کیا نا سمجھی میں کیا پوری بات جانے بغیر نہیں جاؤں گا میں نے بھی مختصر الفاظ کہے تو اس نے بھی مجھے کہانی سنا دی آج سے دو سال پہلے عثمانی صاحب میرے گھر کے دروازے پر آئے تھے میں نے انہیں یہ کہہ کر دھتگار دیا تھا کہ میں مولویوں سے بات نہیں کر دی وہ خامخہ احساس جرم میں مبتلا کر کے جہانم کی کہانیاں سنا کر ہمیں ہمارے کاروبار سے دلو چارٹ کر دیتے ہیں اس لیے میں نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا عثمانی صاحب نے کہا کہ وہ مجھے بات سننے کے پیسے ادا کریں گے مجھے تو بس پیسے ہی چاہیے تھے میں نے ان سے ڈبل پیسے پکڑ لیے انہیں گھر آنے کی اجازت دے دی عثمانی صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا بس میرے سامنے بیٹھے قرآن پاک پڑھتے رہے اور چلے گئے میں اسے مولوی کا فریب سمجھ کا نظر انداز کر دی گئی مگر وہ ہر بار آتے مجھے پیسے دیتے میرے سامنے قرآن کی چند آیتیں تلاوت کرتے اور یہاں سے چلے جاتے میں عثمانی صاحب کی باتوں سے متاثر ہونے لگی تھی مگر میں نے اپنے آس پاس لوگوں میں ایک ہی بات پھیلا رکھی تھی کہ مفتی صاحب بھی میرے دیوانے ہو گئے جو کسی کے در پر نہیں جاتے وہ میرے در پر آتے ہیں اور مجھے لہزاروں روپے بھی دے جاتے ہیں عام لوگ اتنے پیسے نہیں دیتے جتنے مفتی صاحب دیتے ہیں مفتی صاحب نے مجھے پابند کر دیا ہے کہ اب میں کسی اور کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کروں وہ ہی مجھے اتنے پیسے دے دیتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں پڑتی یوں مفتی صاحب میرے محلے میں بدنام ہو گئے مگر میں ان سے پیسے لے لیتی وہ بیچارے آتے ہیں مجھے قرآن پڑھا کر چلے جاتے مجھ پر اثر ہوتا بھی اور نہ بھی ہوتا دو سال ایسا ہی ہوتا رہا مجھے بھی مجھے پیسے تو مل ہی جاتے تھے مجھے ان لوگوں سے بھی نفرت ہونے لگی جو روزانہ کی بنیاد پر میرے گھر آتے تھے کچھ عرصے کے بعد مفتی صاحب نے میرے کھارانہ بند کر دیا میرے کا حق بھی مجھ سے دور ہو چکے تھے مجھے لگا کہ میں نے تو گھاٹے کا سوادہ کر لیا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا مجھے تو کھانے کے لالے پڑ گئے اگرچہ میں برے کاموں سے توبہ کر چکی تھی مگر پھر بھی ایک انسان کی تبدیلی ایک حد تک ہی ممکن ہوتی ہے اس کے بعد انسان تبدیل نہیں ہو سکتا مجھے بھی جب پیسوں کے لالچ پڑے تو میں زنا تو نہیں البتہ جھوٹ پر اتر آئی مجھ بدبخت نے وہ کام کیا جو کہ زنا سے بھی بتر تھا میں نے جا کر عثمانی صاحب کے جنازے میں جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے مجھ سے چھ لاکھ روپے لیے تھے مجھے شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے مگر پیسے کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا جانتی تھی کہ مذہبی لوگ جذباتی ہوتے ہیں میرے پیسے آرام سے دے دیں گے بس اسی لیے میں نے یہ ڈراما کیا مگر اب میں اپنی حرکت سے شرمندہ ہوں مارے شرمندگی کے میں اس گھر سے بھی باہر نہیں جا پا رہی کیونکہ عثمانی صاحب جاتے جاتے بھی میرے کھانے پینے اور وظیفے کا بندوبست کر گئے تھے یہ آدمی جو مجھے قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے یہ بھی انہی کا شاگرد ہے تمہارا دوست ہے تم اسے جانتے ہو یہ تمہیں جانتا ہے اس بات پر میں مزید شرمندہ ہوں کہ میرا اتنی بڑا جھوٹ دیکھنے کے باوجود بھی یہ بھی عثمانی صاحب کی طرح مجھے قرآن پڑھانے آ جاتا ہے مجھ بدوقت کا دل تو بدل گیا ہے مگر پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں یہ کہہ کر وہ رونے لگی عثمانی صاحب پر یقین تو مجھے پہلے سے ہی تھا لیکن سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میرا ایمان مزید تازہ ہو گیا یہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ایسے گناہگاروں کے خلاف بھی نفرت نہیں ڈالتا جن سے دنیا پوری نفرت کرتی ہے ان سے بس دیندار لوگ ہی نفرت نہیں کرتے جمیلہ گناہوں سے توبہ کر چکی ہے مفتی صاحب کی بیوی کو وہ زیورات بھی واپس کر چکی ہے سب لوگوں کے دلوں میں مفتی صاحب کو لے کر جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی وہ بھی صاف ہو چکی ہے میں بس اب سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی گناہگار سے نفرت مت کریں تبلیغ جاری رکھیں آپ نہیں جانتے آپ کا کون سا عمل کسی کا دل بھی آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ